ایک یہودی حضرت علی کی خدمت میں پیش ہوا اور بڑے تل خلفاز میں بولا اے علی تم جس رب کی عبادت کرتے ہو صبح و شام اس کی نماز پڑھتے ہو لیکن تمہار رب اگر ہے تو نظر کیوں نہیں آتا حضرت علی کو اس شخص پر بہت غصہ آیا اور اپنی تلوار اٹھاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا اے غصتاخ تو کیا جانے میرا رب کیا ہے لیکن پھر بھی میں تجھے اپنے رب کی شان بتاؤں گا حضرت علی نے اس سے کہا تم سورج کو غور سے دیکھو اس نے کہا میں اس کو نہیں دیکھ سکتا حضرت علی نے فرمایا کہ تم سورج کو دیکھ نہیں سکتے تو سورج بنانے والے کو کیسے دیکھ سکو گے انسان کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ اللہ پاک کا قرب حاصل کرے اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اسے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنے جانب کھینچ لیتا ہے دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو سچے مسلمان ہو جاؤ گے زیادہ نہ ہسو اس لیے کہ زیادہ ہسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے سیاست دانوں کی لڑائی میں ہمیشہ میڈک ہی مارے جاتے ہیں اور سیاست دانوں کی لڑائی میں غریب عوام ہی پستی ہے اپنے پڑو ارسیوں کے ساتھ ہمیشہ حسن اخلاص سے پیش آؤ سچے مومن کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کے تقسیم شدہ رزق پہ راضی ہو جاؤ سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے